لاہور کے چھ سرکاری کالیجز میں بی ایس آنرز چار سال پروگرام کا آغاز کیا گیا تو اس کے حق میں سب سے بڑی دلیل یہ دی گئی کہ میار تعلیم بہتر ہوگا اور طلبہ کا مستقبل روشن ہوگا لیکن حال یہ ہے کہ ایک سال میں بھی بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جا سکیں گورنمنٹ سائنس کالیج وادر سورڈ میں بی ایس آنرز میں ساڑھے تین سو طلبہ نے سولہ ڈسپلنز میں داخلہ لیا اور فیکلیٹی اور ٹیچرز ٹریننگ کے لیے پچانس لاکھ روپے مختص کیے گئے لیکن حال یہ ہے کہ کمروں میں جالے لگے ہوئے ہیں دھول مٹی کا راج ہے فرش اکھڑ چکے ہیں اور کمپیٹر لیب کا کوئی وجود ہی نہیں کالیج میں بی ایس سٹارٹ تو کر دیا گیا طلبہ نے ایڈمیشن لے لیے لیکن بعد میں مسائل ہیں نہ کوئی سلیبس پروپر طریقے سے انہیں مر رہا ہے ایک ماہ یہ سلیبس پڑھ لیں ایک ماہ پڑھ کے اس کے بعد چینج ہو جاتا ہے آپ نے یہ نہیں پڑھنا دوبارہ یہ پڑھنا ہے اس کے علاوہ اب ہماری 23 جولائی سے کلاسیز آف ہوئی ہوئی ہیں اور قریبن ڈیڑھ ماہ ہو گیا ہے کوئی پیپر کا پتہ نہیں چاہ رہا ہے ایک دن ہم یونیورسٹری جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پیپر کا پتہ نہیں کالیج سے پوچھتے ہیں کالیج کا کوئی پتہ نہیں تو ہم اسی کشم کشم میں لگے ہوئے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کوئی پتہ نہیں چاہ رہا آگے فیوچر میں کیا ہونا ہے یا کس طرح ہم نے چلنا ہے ٹیچر آتے ہیں کچھ دو تین ٹیچر آتے ہیں انٹرنیشپ پہ آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں نہ تو ہمارے پاس ٹیچر ہیں ایم فیل پی ایٹری اور نہ ہمارے پڑھانے والا کوئی ہیں ہمیں لیب نہیں کمپیٹر نہیں دیا جاتا کالیج کے قائم مقام پرنسپل ڈاکٹر تاہی یاکوب کے مطابق بی ایس آنرز کے طلبہ کے لیے آئی ٹی لیپس کے لیے فنڈز کی فوری ضرورت ہے اسادزہ کا کہنا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے بی ایس آنرز پر نئے داخلوں کی تاریخی مقرر نہیں کی گئی اور سہولتیں بھی نہیں ہیں ہمیں یہ جو ہے فیسیلٹی جو شروع میں انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا اس سارے پیوام کے لیے اس کو کر دینا چاہیے تھا پچھلے سمیسٹر میں ہی ہےکن امید ہے اس سال وہ کریں گے تو آئی ٹی لیپ کا صرف انسا سٹرکچر ہمارے جمعے لگایا تھا گورمنٹ نے وہ ہم نے کر دیا ہوئے باقی جو سامان ہے اس لیپ کے لیے کمپیوٹر سرورز وغیرہ جس سارے گورمنٹ نے ہی پروائیٹ کرنا ہے وہی آر ویٹنگ پورت ہے بیس بچے داخل ہوئے تھے بڑی مشکل سے وہ داخل ہوئے اور اس کے بعد اب اس کی تعداد کو گیارہ بارہن کے قریب رہ گئی ہے اور آگے چلتے چلتے وہ بھی باگ جائیں گے تو اس لیے اس کے سسٹم کے سائنس میں بھی دیکھ لیں کہ لیپس وغیرہ دوسری چیزیں ہیں جو بچوں کو فسیلٹی چاہیے اب اس پروگرام کے لیے کمپیوٹر کی شرط ہے سٹاف کی کمی ہے وہ ہے نہیں ہمارے سٹار صاحب ہیں وہ پچاری اکیلے چلا رہے ہیں اور اس کے لیے ہر دپارٹمنٹ کو جو ہے نا وہ ایک سٹاف چاہیے کوئی سیٹنگ روم چاہیے اب لیڈیز کا کوئی ایڈکویشن ہے لیڈیز کے بیٹنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہمارے دپارٹمنٹ جو ہے سٹاف کے بیٹنے کے لیے کوئی جگہ نہیں شہر کے تین گرلز اور تین بوائیس کالجز میں میارے تعلیمیں بہتری لانے کے وعدے کے ساتھ بی ایس آنرز کا چار سالہ پروگرام تو ایک سال سے جاری ہے لیکن یہ انقلابی قدم بھی محکمہ تعلیم کی بیورکریسی کے سرک پیتے کر شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیمرمین آصف خان کے ساتھ آمرہ ابرار سٹی ٹوڈی ٹو